بسم اللہ الرحمن الرحیم درود کا خزانہ کے معزز سامعین السلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اطاعت اور معبت سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے آمین آج ہوں آپ کی خدمت میں قصیدہ بردہ شریف کی پہلی فصل کے ساتھ یعنی پہلے باپ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں جیسے کہ ہم آپ کو سابقہ ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ قصیدہ بردہ شریف دس ابواب پر مشتمل ہے اور اس کے تقریباً ایک سو ساٹھ آشار ہیں اس کی بے انتہا فضیلت اور فیوز و برکات ہیں جن کو لفظوں میں بیان کرنا نا ممکن ہے مگر ہم اپنی استطاعت کے مطابق اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے سامعین کسی بھی چیز کی فضیلت ہم تب تک جان نہیں سکتے جب تک ہم اپنی زبان میں اسے سمجھ نہیں جاتے اسی غرض سے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم آپ کے سامنے قصیدہ بردہ شریف کو اس طرح پیش کریں تاکہ آپ اسے سمجھ کر بہ آسانی یاد بھی کر سکیں اور اس کے فیوز و برکات سے مستفید بھی ہو سکیں ہم آپ کے سامنے قصیدہ بردہ شریف کے عربی مطن کو پڑھیں گے اس کا انگلیش اور اردو ترجمہ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مختصر تشریح اور مشکل الفاظ معانی بھی پیش کریں گے معاذ سامین آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست کرنی ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی نیچے سرخ رنگ کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے مل سکے اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور کومن باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے گا شکریہ سامین پہلی فصل کے بارہ آشار ہیں اور اس فصل کا نام الفصل الاول فی ذکرش کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس میں امام بسیری رحمت اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کیا جس میں وہ خود ہی سوال کرتے اور خود ہی جواب دیتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں سلم سے ہیں جن راہوں پر آپ چلے جس درخت کے نیچے آپ بیٹھے جس وادی سے گزرے جس پہاڑ میں رکھے ہر ایک چیز سے جڑی یادوں کا ذکر کرتے ہوئے امام بسیری رحمت اللہ علیہ اپنے غم عشق میں تڑپ اور آنسوں کا حال بیان کرتے ہیں آئیے اب ہم آشار کی جانب بڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی وسلم دائی من عبدا اے میرے مالک درود السلام بھیج ہمیشہ ہمیشہ می مانسٹر ڈسن پیس و بلیسنگز کانٹینیوسلی اور ایٹرنلی علیہ حبیبی کا خویر الخلق کل ہمی اپنے محبوب پر جو تمام مخلوق سے بہتر ہیں انیو بیلوڈ بیسٹ آف آل کریشن امن تذکری جرانم بی دی سلم کیا مقام زی سلم کے ہمسائیوں کی یاد میں ملا دیا ہے تُو نے آنسوں کو جتری آنکھ سے جاری ہیں خون کے ساتھ با محاورہ ترجمہ کیا تم نے زی سلم کے پڑوسی کی یاد میں آنکھ سے بہنے والے آنسوں کو خون سے ملا دیا ہے یعنی کیا تم اپنے محبوب کی یاد میں خون کے آنسوں رو رہے ہو کیا تمہیں یاد آگئے ہمسائی گانے زی سلم خون کے آنسوں جو آنکھوں سے روان ہیں دم بدم امام بوسیری خود کو مقاتب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیری آہوزاری کا سبب کیا ہے کیا تجھے زی سلم یا سلم درخت کے نیچے آرام فرمانے والے محبوب یاد آگئے یا آ رہے ہیں جس سے تیری آنکھ برائی اور تیرے دل بے قرار ہو گیا اس کا الفاظ معنی پیش کیے دیتے ہیں تذکری یہ یاد کرنے سے ہے تذکرہ کرنا جیرانن یہ جار کی جمع ہے پڑوسی کو کہتے ہیں یہاں مراد سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے عدبا جمع کسی کا استعمال کیا گیا زی سلم ایک درخت کا نام ہے جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منفرہ کے درمیان واقعہ ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ تشریف لے جاتے تو اس کے نیچے آرام فرماتے تھے اس لئے یہاں زی سلم یعنی سلم والے فرمایا گیا ہے مزجتہ ملا دینا دمعن یہ آنسو کو کہا جاتا ہے جرا یجری جاری ہونا مقلتن آنک کی سیاہی اور سفیدی کو کہتے ہیں اور دم خون کو کہتے ہیں اور اس کی جمع دماؤن ہے ام حبت ریح من تلقائی کازیمتن یا کازیمہ کی طرف سے ہوا چلی اور is this because of the breeze blowing from کازیمہ one of the name of مدینہ یا ادم پہاڑ سے اندھیری رات میں بجلی چمکی اور it is the lightning struck in the darkness of the night from the mount of ادم مامجین نیر مدینہ اس کا بامحورہ ترجمہ یا تمہارے گریہ اوخوں کا سبب کازیمہ کی جانب سے چلنے والی ہوا ہے یا وادی ادم سے اندھیری رات میں چمکنے والی بجلی ہے اور تم معبوب کی یاد میں خون کے آنسو بہا رہے ہو یا سبا لائی حیثمت کازیمہ سے ایک پیام یا ہوا بجلی سے روشن رات میں کوہ ادم اس شیر میں شاعر خود کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ تیرا خون کے آنسو رونا تین حالتوں سے خالی نہیں یا تو زی سلم کے معبوب یاد آئے ہیں یا کازیمہ کی جانب سے چلنے والی ہوا اس گریہ کا سبب ہے یا اندھیری رات میں ادم پہاڑ سے چمکنے والی بجلی اس کا سبب ہے اور تینوں کی نسبت میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے الفاظ معنی ام یا یہ حرف عطف ہے حبتی حبا یحبو یوائد معنی سے معنی چلنہ الرئیحو ہوا تلقا جانب یا سمت کو کہتے ہیں کازیمہ مدینہ منورہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اومدہ یہ ہلکی چمک برک بجلی کو کہتے ہیں زلمائی تاریکی کو کہتے ہیں تاریک اور ادم مضافات مدینہ کے ایک پہاڑ یا ایک بادی کا نام ہے فما لیائنئی کا انقل تکففا حمتا پس کیا ہوا تیری آنکھوں کو اگر تکہتا ہے تھم جاؤ تو بہنے لگتی ہیں اور تیرے دل کو کیا ہوا اگر تُ اسے سنبھلنے کا کہتا ہے تو زیادہ غمگین ہو جاتا ہے تیری آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے جب تُ انہیں رونے سے روکتا ہے تو وہ اور بہنے لگتی ہیں اور تیرے دل کو کیا ہو گیا ہے جب تُ اسے کہتا ہے قرار پکڑ تو وہ اور غمگین ہو جاتا ہے کیا ہوا آنکھوں کو تیری رو رہی ہیں زار زار کیا ہوا دل کو تیرے کیوں اس قدر کھاتا ہے غم امام بوسیر رحمت اللہ علیہ اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر تیری آہو بقا کا سبب یاد معبوب یا یاد دیار یار نہیں تو پھر کیا بات ہے کہ جب تُ اپنی آنکھوں کو رونے سے روکتا ہے تو وہ اور بہنے لگتی ہیں اور جب تُ اپنے دل سے کہتا ہے قرار پکڑ تو وہ اور غمگین ہو جاتا ہے تیرا ان دونوں کا مالک نہ ہونا ہی محبت کی علامت ہے الفاظ معانی ماں حرف استحفام ہے اس کا معانی ہے کیا اینئی کا تیری آنکھیں اکففا کفا یکفو رکنا ہماتا گرنا بہنا اور وہ دونوں آنکھیں آنسو بہانے لگیں استفق افاقہ حاصل کرنا اور یاہیمی دل کا بے اختیار کسی کی طرف مائل ہونا یعنی کسی پر فریفتہ ہونا ایحسب صبب ان الحب من قتی من کیا عاشق گمان کرتا ہے کہ راز محبت چھپ جائے گا does the fervent lover think that his love can be concealed ما بین منسجی من منہو ومتقرمی جبکہ وہ بہتے آنسو اور دل بے قرار کے درمیان ہے while his eyes are shedding tears and his heart is glowing کیا عاشق یہ خیال کرتا ہے کہ بہنے والے آنسو اور بھڑکنے والے دل کے درمیان محبت پوشیدہ رہے گی ہے ابس تیرا گمان چھپتا نہیں ہے راز عشق اس کو افشان کر رہی ہیں سوز دل اور چشم نم امام بوسیری بطریقہ تجرید خود کو گرفتار محبت ہونے پر ایک اور دلیل دیتے ہیں کہ اگر یہ محبت نہیں ہے تو تو کیوں مستعیب دل اور عشق برساتے آنسوں کے درمیان ہے تیرا یوں آنسو بہانہ اور بے قرار رہنا ہی محبت کی علامت ہے الفاظ مانی یحسبو خیال کرنا گمان کرنا سوبو بہانا یا مراد عشق کامل اور عشق کامل کو سوب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی فرا کے یار میں آنسو بہاتا رہتا ہے حبہ محبت کرنا منکتی من پوشیدہ ہونا منسجی من بہنے والا یعنی بہنے والا آنسو اور مطورمی بڑکنے والا یعنی سو سے بڑکنے والا دل لولا الہواء لم ترک دمعن علیہ طول لن اگر تجھے اس کو محبت نہ ہوتی تو کھنڈرات پر آنسو نہ بہاتا had it not been for the love you would not have shed tears at the ruins of your beloved وَلَا أَرِكْتَ لِلْذِكْرِ الْبَانِ وَلْعَلَمِينَ اور نہ ہی بان درخت اور جبلِ حراء کی یاد میں جاگتا not would you become restless at the remembrance of the cypress tree and the high mountain اگر محبت نہ ہوتی تو تم تیلوں پر جو محبوب کی نشانیاں ہیں آنسو نہ بہاتے اور نہ ہی درخت بان اور علم پہاڑ کی یاد میراتوں کو جاگتے یوں نہ میرانوں پہ روتا گر نہ ہوتا سوز عشق مسترب کرتے نہ تجھ کو قصہ بانوں علم یہ ایک اور دلیل ہے محصوف کے دل میں محبت کے گھر کر جانے کی مطلب یہ کہ محبت کا بادشاہ تیرے دل کے شہر میں قیام پذیر ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ ویرانوں میں یوں بے چین و بے قرار نہ پھرتے اور نہ ہی درخت بان اور علم پہاڑ کو یاد کر کے روتے کہا جاتا ہے کہ بان درخت سے مراد مکہ شریف سے قریب ایک درخت ہے جس کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوتے اور صحابہ سے مقالمہ فرماتے اور اس پہاڑ سے مراد یا جبل حرا ہے یا پھر جبل عبی قبیس ہے اس کے الفاظ معنی لولا اگر نہیں ہوا محبت کرنا ترک بہانے کو کہتے ہیں اور تلالل کمانا ٹیلا ہے ارکتہ راتوں کو جاگنا بان یہ خوشبودار درخت ہے جو مکہ مکرمہ کے قریب تھا جس کے سائے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہلولا بھی فرمایا تھا اور یہ نہایت خوشبودار درخت ہے علم پہاڑ کا نام ہے کہا گیا ہے کہ اس جگہ پہاڑ سے مراد مکہ کے پہاڑوں سے جبل عبی قبیس یا جبل حرا ہے بان اور علم سے لغو معنی کے علاوہ حجاز کی یہی دو مقامات مراد ہیے گئے ہیں پھر تو محبت کا انکار کیسے کر سکتا ہے جبکہ گواہی دے چکے اس کی تجھ پر دعا دل گواہ آنسو اور بیماری تو محبت کا انکار کیسے کر سکتے ہو بعد اس کے کہ تمہارے خلاف آنسو اور طویل بیماری جیسے شاہدانِ عدل اس محبت کے گواہ ہیں عشق سے انکار کرنا تیرا ممکن ہی نہیں ہیں گواہِ موتبر صورت تیری اور چشمِ نم یعنی جب تمہارے آنسو اور تمہاری بیماری رازش کو افشان کر رہی ہے اور اس کی شہادت دے رہی ہے تو تم اس کا انکار کیسے کر سکتے ہو اس شیر میں حرف استحفام کیفہ یا تو تعجب کے لیے ہے جیسے اللہ عز و جل کا فروان ہے کیفہ تکفرون باللہ ملا تم کیوں کر خدا کے منکر ہوگے یا تعبیخ کے لیے یعنی ڈانچنے کے لیے ہیں یعنی اب تو انکار نہ کر کہ دو عادل گواہ آپ کے خلاف گواہی دے رہے ہیں ایک آنسو اور دوجہ کمزوری یہ وہ شیر ہے جب امام بسیری رحمت اللہ علیہ سے پڑھ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر جھوم رہے تھے لہٰذا کاری کو چاہیے کہ حاجت اور ضرورت کے وقت اسے تین بار پڑھ لے اس کے الفاظ مانی کیفہ کیسے سوالیہ ہے یہاں بطور حرف تعجب استعمال ہوا ہوا ہے اور تنکیرو اس کا معنی انکار کرنا حباً محبت کو کہتے ہیں شہیدت گواہی دینا عدول یہ عادل اور سقم یہ بیماری کو کہتے ہیں وَأَسْبَتَ الْوَجْدُ خَطَيْ عَبْرَتِمْ وَدَنًا اور نقش کر دیئے ہیں غم محبت نیانسو اور کمزوری کے دو خط لب ہز انگوین تیرے چہرے پر نرم و سرخ شاکھوں والے درخت اور غلاب زرد کی طرح اور غم نے تمہارے رکساروں پر زرد و سرخ غلاب کے پھولوں جیسی آنسووں اور لاغری کی دو لکیریں کھینچ دی ہیں خطِ اشق اور لاغری نے عشق ثابت کر دیا زرد رکساروں پہ گویا سرخیے شاخِ عَنَن یعنی تم محبت کا انکار کیسے کر سکتے ہو جبکہ غمِ عشق نے تمہارے دونوں رکساروں پر خون کے آنسووں کی سرخ اور لاغری کی زرد لکیریں کھینچ دی ہیں دو عادل گواہ بھی آپ کے خلاف ہیں اسی طرح آپ کے رکسار کے صحیفے پر محبت کی داستان دو خط سرخ و زرد لکیروں کی صورت میں پھیلی ہوئی ہیں حضرت امام بسیری رحمت اللہ علیہ محبوب کی یاد میں ایک طویل عرصے تک روتے رہے جس کی وجہ سے آپ کے رکسار پر دو لکیریں بن گئی ایک سرخ جو کہ آنکھوں سے جاری ہونے والے آنسوں کی وجہ سے تھی دوجہ زرد جو کہ قلب کی بے چینی اور بے قراری کی بنا پر تھی الفاظ معنی اسبتہ ثابت کرنا الوجدو یہ رنج و حزن یعنی غم کو کہتے ہیں خط تئی یہ دو لکیریں ہیں یعنی خط سے ہیں عبرتن آنسو دنن لاغری کو کہتے ہیں البحار یعنی بحاری جو غلاب زرد ہے خدہ یہ رکسار ہیں عنامی غلاب سرخ یعنی ایک سرخ ڈالوں والے درخت کو بھی کہتے ہیں نعم صراط قیف من احواف الرقنی ہاں رات کو مجھے محبوب کا خیال آیا تو اس نے مجھے بے خواب کر دیا اور محبت دکھ درد سے لذتوں کو مٹا دیتی ہے شاید جو اب تک محبت کے انکاری تھے اپنی محبت کا یوں ہی قرار کرتے ہیں جی ہاں رات مجھے میرے محبوب کی یاد آ گئی تھی جس نے ساری رات مجھے بے خواب کی رکھا اور محبت لذتوں کو رنج و علم میں تبدیل کر ہی دیتی ہے ہاں خیالِ یار نے مجھ کو جگایا رات بھر لذتوں کو کر دیا عشق نے رنج و علم بار بار انکار کے بعد بلاخر آشق نے اپنی محبت کا اقرار کر ہی لیا کہ محبوب کی یاد مجھے راتوں میں بے کل کیے رکھتی ہے اور یقیناً عشق جب دل میں گھر کر جائے تو وہ دنیا کی لذتوں اور نعمتوں کو ختم کر دیتا ہے نیل بلا شبہ ایک نعمت ہے لیکن محبوب کی یاد نے آشق کو اس نعمت سے دور کر دیا ہے الفاظ معنی نعم ہاں کلمہ اعجاب ہے سرا رات میں سفر کرنا طیفہ طیفہ خیال احواء محبت کرنا ارقن جگانا یا اطاردو حائل ہونا یا بدل دینا یا لائمی فی الہوالعذری معذراتن قبیلہ اعذرہ کسی محبت کرنے میں اے مجھے ملامت کرنے والے میرا اعذر قبول کر یہو رپروچ می رگاری ما اللہ فر وان آف دی ٹوائب آف اعذرہ اسکیوز می منی علیکہ ولو انصفت لم تلومی اور اگر تو انصاف کرتا تو مجھے ملامت نہ کرتا اے سچی محبت پر مجھے ملامت کرنے والے میری معذرت قبول کر اور اگر تم نے انصاف کیا ہوتا تو مجھے ملامت ہی نہ کرتے نا سہا تو عشق میں کر معذرت میری قبول ہے اگر انصاف تجھ میں کرنا مجھ پر یہ ستم بنی عذرہ یمن کا ایک قبیلہ تھا جو قسرت عشق کی وجہ سے مشہور تھا اس قبیلے کے بہت سے نوجوان مرض عشق میں اس کی دوا یعنی وسال یار نہ پانے کی وجہ سے انتقال کر جاتے تھے ان کے نوجوانوں میں پاکیزگی اور ان کی خواتین میں عفت اور پاک دامنی تھی جس کی بنا پر وہ برے افعال سے باز رہا کرتے تھے اور آپ بھی گل گل کر ختم ہو جاتے تھے اس شیر میں امام بسیری رحمت اللہ علیہ اپنی محبت کی پختگی اور سچائی کو بنی عذرہ کی قبیلے سے تشبیح دے رہے ہیں اور ملامت کرنے والے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تو میری محبت کی گہرائی کو جان کر انصاف کرے تو تُو کبھی مجھے ملامت نہ کرے اور مجھے اس میں معذور سمجھے لائمی یہ الفاظ معنی ہے لائمی ملامت کرنے والا الحوالعذریہی یہ بنی عذرہ کی جانی منصوب ہے جو عرب کا مشہور قبیلہ تھا اور جس کے افراد نے سچی محبت کرنے والوں میں بڑا نام پایا انصافتہ انصاف کرنا اللامتالومی ملامت نہ کرنا میرے عشق کا حال تجھ سے آگے لوگوں تک پہنچ چکا ہے اور نہیں کوئی میرا راز میرے محبت کی تک اور اب میرے محبت نہیں ہے انیل غشاتی ولا دائی بمنحسیمی جو گل خوروں سے پوشیدہ ہے اور نہیں کوئی مرض میرا ختم ہونے والا ہے من وہاں ملدنی نہ ہی کچھ 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 میرے ایگانی اے ملامتگرد تجھ تک میرا حال پہنچ چکا اور میرا راز عشق چگل خوروں سے ڈھکا چکا نہیں ہے اور نہ میرا مرض محبت منقطع ہونے والا ہے اب تو واقف ہو چکے اگیار بھی تیرے سوا درد میرا ہو نہیں سکتا کسی صورت سے کم یعنی جب ملامتگروں کو میرے حال تباہ کا علم ہے اور میرا عشق تشت ازبام ہو چکا ہے یہاں تک کہ اس کا علم چگل خوروں کو بھی ہو گیا ہے اور یہ مرض محبت اچھا ہونے والا بھی نہیں ہے تو مجھے ملامت کرنے اور ترک عشق کا مشورہ دینے سے کیا حاصل یہاں لفظ عدد سے ملامت کرنے والے کو یا تو بد دعا دی گئی ہے یا دعا بد دعا تو اس معانی میں کہ جس مرض عشق میں مبتلا ہوں تو بھی مبتلا ہو جائے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنے کسی بھائی کو کسی گناہ پر آر دلایا وہ مرے گا نہیں یہاں تک کہ خود وہ کام نہ کر لے اور دعا اس معانی میں کہ نصیحت کرنے والا سچا خیر خواہ ہے لہذا شاعر اسے اچھے انداز میں سمجھا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تجھ سے رشتہ توڑے تو اس سے رشتہ جوڑ جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر اور جو تجھ سے برائی کرے تو اس سے اچھائی کر تو عدد یہ تجاوز کرنا یا پہنچنا ہوتا ہے اور عدد کا حالی سے مراد کے معنی مطلب میرا حال تجھ کو پہنچ گیا یا تیری کیفیت بھی وہی ہو جائے جو میری ہے سری راز کو کہتے ہیں مستطرین پوشیدہ رہنے والا یعنی مخفی بوشاتی چگلی کھانے والا دعائی بیماری یا دعائی مطلب میری بیماری منحسیمی یہ اس کا معنی ہے ٹوٹ جانا اور ختم ہو جانا محتنی نصحہ لکل لستو اسمعہو تُو نے مجھے خالص نصیحت کی لیکن میں اسے سننے والا نہیں یو آپ سنسیرلی اڈوائز می آئی دنات ہیڈیٹ اِنَّ الْمُحِبَّ عَنِ الْعُزَّالِ فِي سُوَمَا مِنِ بے شک آشک ملامت کنے والوں کو نصیحت سننے سے بہرہ ہو جاتا ہے شاعر نے جب سمجھ لیا کہ ملامت کرنے والے کو ملامت اگرچہ سورتاً ملامت ہے کیونکہ اس نے اس عشق کو مجازی سمجھا ہے اور کہا ہے کہ تیرا عشق فلانی بنت فلان سے ہے نہ کہ رحمان عز و جل اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مگر حقیقتاً نصیحت اور خیر خواہی پر مبنی ہے تو حضرت نحسے کو کہتے ہیں کہ بلا شبہ آپ نے مخلصانہ نصیحت کی ہے لیکن میں آپ کی بات نہیں مان سکتا کیونکہ عاشق ملامت کروں اور ان کی نصیحت سے بہرہ ہوتا ہے محتہ خالص کرنا یہ الفاظ مانی ہے محتہ خالص کرنا نصحہ نصیحت کرنا عزالی لائم اور ملامت کرنا اور صامع میں یہ بہرہ ہے بہرہ اس کا معانہ ہے بے شک میں نے نصیحت کرنے والے بڑھاپے کے ملامت کرنے میں اس پر بھی تحمت لگا دی حالانکہ بڑھاپہ نصیحت کرنے میں تحمت سے بہت دور ہے مجھے ملامت کرنے والے سن میں نے خود کو ملامت کرنے پر بڑھاپے کو بھی جو نحسی اور مشفق ہے قابل تحمت سمجھائے حالانکہ بڑھاپہ نصیحت کرنے میں تحمت سے بہت دور ہوتا ہے تھی زعیفی کی نصیحت پھر بدل بدزن ہوا گو نصیحت میں زعیفی ہے بہت دور از تو ہوں مطلب یہ ہے کہ جب عاشق نے بڑھاپے کے آثار دیکھ لینے کے بعد بھی محبت سے کنارہ کشی اختیار نہ کی تو پھر کسی ملامت گر کی ملامت سے کیسے باز آ سکتا ہے حالانکہ بڑھاپہ از خود بہت بڑی نصیحت ہے اتہم تو یہ تحمت لگانا الزام لگانا نصیح ناسے نصیحت کرنے والا اشعیبی بڑھاپہ یا پیری عزلی ملامت کو کہتے ہیں اور توہمی یہ تحمت کی جمع یعنی الزام لگانا معذر سامین یہ بارہ آشار جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے یہ پہلی فصل کے مکمل بارہ آشار آج اردو اور انگلیش ترجمے کے ساتھ اور مختصر تشریف کے ساتھ الفاظ معانی کے ساتھ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دئیے انشاءاللہ دوسری فصل کے ساتھ ہم جلدی ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک ضرور کیجئے گا اور کومنٹ کیجئے گا اپنے رائے سے ہمیں آگاہ کیجئے گا آپ کی رائے ہمارے لئے بہت معانی رکھتی ہے انشاءاللہ ہم اسی طرح سے مفید ویڈیوز آپ کے لئے لاتے رہیں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہم سے کنیکٹڈ رہیے ہیں انشاءاللہ آپ کو ایسی ہی مفید معلومات ملتی رہے گی تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم